مولانا فضل رحمان سیاسی محاصل پر متحرک سربراہ جیو آئی کے عزاس میں تحریک انصاف کا زہرانہ مولانا فضل رحمان اور پی ٹو اے رہنماؤں کی ملاقات ثابت صدر آریف فلوی عزت کیسر بیریسٹر گوھر خان شبلی فراز اور راو فزن شریک آئینی ترمیم کے حوالے سے پیشرفت کا جائزہ جیو آئی فے اور پی ٹو اے کے درمیان اتحاد سمیت سیاسی صورتحاد پر غور میڈیا سے گفتگو میں عزت کیسر نے کہا کہ جیو آئی اور پی ٹو اے پارلیمنٹ میں جو کریں گے مل کر کریں گے جیو آئی کے ساتھ مشاورت سے معاملات آگے بڑھیں گے یہ پارلیمنٹ جالی طور پر بنی ہے پارلیمنٹ کا حق ہے کہ جو بھی قانون سازی لائیں اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا آئینی پیکج ہو اپوزیشن تو چھوڑیں اپنے اراکین سے بھی چھپایا گیا یہ چوری ڈاکہ زنی ہو سکتی ہے قانون سازی نہیں اوپوزیشن کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی لاہور میں کل وکلا کنونشن ہے اس کی تجاویز بھی سامنے رکھیں گے ملکی بقا کے لیے فوری شفاف اور غیر جارکدار الیکشن کرائے جائیں اس وقت جو اپوزیشن ہے ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور تمام جتنی بھی پارلیمان کے اندر ہم جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیا ایک پلیٹ پارم پہ تھی اور ایک موکر پرکتی تھی کل جو انا بہت بڑا اوہرہ ہے کہ لاہور میں جو کے وقت علاقے کنونشن ہو رہا ہے اس کی ریکمینڈیشن بھی آئیں گے ہم اس کی ریکمینڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترے کا موکر پتائیں دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے کونسٹریشن کورٹس الگ ہوتی ہیں اور کونسٹریشن کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جہاں وہ جاتے ہیں یہ واحد ملک ہے جہاں پہ نو مئی جیسے کیسز کا بھی آت تک فیصلہ نہیں ہو سکا دائرہ کار مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترمیم پر بات کریں گے تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی این ار او نہیں ملنے جا رہا آئینی ترمیم کے مسرودے پر سیاست کی گئی کہا گیا کہ پہلے ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں کوئی این ار او نہیں ملنے جا رہا کوشش کی گئی کہ آئینی ترمیم پر مشترکہ اتفاقیں رائے پیدا کیا جائے مختلف ممالک میں سپریم کورٹ اور آئینی عدالت الگ ہوتی ہے آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے تاکہ آئینی معاملات الگ ڈسکس ہو سکیں پاکستان میں ابھی تک نو مائے کے ملزمان کو سزائے نہیں ہو سکیں وزیر اطلاعات اتا تارر کی نیوز کانفرنس وزیر قانون آزم نظیر تارر کی اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تردید اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کا کوئی پیسلہ ابھی نہیں ہوا بار کانسلز ٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد ملیں گے بار کانسلز کے اجلاس میں آئینی کرامین پر حکومتی موقع واضح کر دوں گا بار کانسلز ممائندوں کے ساتھ ہی ممکنہ طور پر میڈیا سے گفتگو کروں گا آزم نظیر تارر کی گفتگو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی وضاحت چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشنر کا اجلاس بغیر کسی فیصلے کے ختم قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق تفصیلی بریفنگ الیکشن کمیشن کا آئینی ماہرین سے مشابرت کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا مشابرت اجلاس کل پھر ہوگا چار پانچ سال میں جب یہاں پہ بہت اکلمندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں سب پوسٹنگ ٹرانسفرز پیسے لے کے ہوتی تھی ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے احسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایڈوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے تھو ایک ارب روپے کی کرپشن کی تھی سائیز پیپر کا چھوٹا کر کے اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے اکتل مندوں کی حکومت نے پیسے لے کر ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی تھی پی ٹو اے دور میں پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں ایک ارب کی کرپشن کی گئی پنجاب ٹیکس بک بورڈ پر بریفنگ لیتو سن کر احسان خطا ہو گئے پی ٹو اے کے سابق وزیرے تعلیم پر کرپشن کا کیس بننا چاہیے پی ٹو اے دور میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا سکولز کے مسئلہ کا حل صرف پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے چودہ ہزار سکول کا آؤٹسورس کر رہے ہیں جو خواب دیکھا تھا آج اس کا آغاز ہو گیا سکولز میں تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی عوام میں جا کر ان سے بات چک کر کے اقدامات کرتی ہوں ہم تعلیم کے میار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے وزیراعلا پنجاب بریم نواز کا پبلک سکول ری آرگنائزنگ پروگرام کی تقریب سے خدا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاغل حسن اور انگزیب نے اقامات جاری کیے ٹرائل کو ٹرائل مکمل کر لے لیکن فیصلہ نہ دے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریعت کی درخواست پر نوٹس جاری عدالت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلہ کو متعلقہ دستاویزاد جمع کرانی کی ہدایت عدالت نے اعتراضات دور کر کے نیپ کو چھبیس ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیئے کیس کی سمات چھبیس ستمبر تک ملتبی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ٹرائل روکنے کی استدھا کی تھی آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کا اختیار ختم ہو جائے گا ججز کے تبادہ سے عدیہ کا نظام متاثر ہوگا یہ کیسی آئینی ترمیم ہے جس کے لیے اپوزیشن ارکان کو گرفتار کیا گیا پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں پھر آئینی ترمیم پر بات کریں گے یہ آئینی نہیں یا غیر آئینی ترمیم ہے اے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کی میڈیا ٹاک کہا غیر مکمل سینٹ اور قومی اسمیلی میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کا ووٹ بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے پی ٹی آئی رہنما خامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہوتے آئینی عدالت نہیں بن سکتی مرزی کے فیصلوں کے لیے متبادل عدالت کی کوشش ہو رہی ہے وقلہ ایسا نہیں ہونے دیں گے آئیندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے کل تنوینشن میں وقلہ تحریک کے لاعامل کا اعلان ہوگا انہوں نے ایک سیریٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے رہون کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا کمیترانہ پیش کیا گیا تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تو انہوں نے اپنا موقع دے دی ہے اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے انہوں نے مشو تھا اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اس سے یہ میوزک تھا تو کلیریٹی میرے خیال میں آ چکی ہے انہوں نے خود ہی کر دی ہے قومی ترانی کی توہین کا معاملہ وزیراعلی علیہ امین گنڈاپور ترانے میں میوزک تھا اس لیے افغان سے پارتکار کھڑے نہیں ہوئے علیہ امین گنڈاپور تقریب سے خدا کرتے ہوئے وزیراعلی خیبر پختونخواہ نے کہا کہ لاہور میں جلسے کی بھرپور تیاری کی ہے کوئی سیاسی دباؤ نہیں صوبے میں گورنر کا کوئی مینڈیٹ نہیں فیصل کریم کنڈی پرچی پر آیا ہے ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں اور ایک یہاں بیٹھا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور برطانیہ کے بادشاہ چارسری کا ٹیلی فانی کے رابطہ بادشاہ چارس نے وزیراعظم تو اکٹوبر میں دولت مشترکہ کے حکومتی سیبراہان کی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی وزیراعظم نے پاکستان کے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر عمل درامت کے عظم کا آیادہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دولت مشترکہ کے عقائدین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا نائی وزیراعظم کی سربراہی میں روس کا عالی سطح وفد دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ائرپورٹ پر وزارت خارجہ کے حکام نے روسی وفد کا استقبال کیا روس کے نائی وزیراعظم الیکسی اور چک کی دفتر خارجہ آمر نائی وزیراعظم اسحاق دار نے روسی ہممن سب کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرف تعلقات کے مختلف پہلووں پر تبادلہ خیال ہوگا روسی ہممن سب کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات شیڈیول پاکستان اور روس میں تجارت تبانائی اور دیگر شعبوں پر بات چیت ہوگی ہے جمعیت علماء اسلام نے انٹرہ پارٹی الیکشن کے لیے ساتھ روز کا وقت مانگیا الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام انٹرہ پارٹی کیس کی سماد انٹرہ پارٹی انتخابات مرحل آوار ہو رہے ہیں جلال سے انٹرہ پارٹی انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے وکیل جیو آئی ساتھ روز کے بعد آپ کو محلت نہیں ملے گی چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرہ پارٹی انتخابات میں دستاوی ذات جمع کرانے کی محلتیں دی پی ٹی آئی کے الیکشن کیا سمکنی میں ہوئے تھے میمبر بلوچستان کا استحصال نہیں جناب انتخابات اسلام آباد میں ہی ہوئے تھے ہم نے دستاوی ذات جمع کرانی ہے ہفتہ دس دن تک کا وقت میں بینسٹر گوھر خان اگر پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو ہم اب بھی تصنیم نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہوگا بینچ کا الیکشن کمیشن حکام سے سوال پارٹی کا کوئی تنظیمی دھانچہ نہیں رہے گا جی جی پولیٹیکل فرنس کا جواب انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن جو کر سکتا تھا اس نے کر لیا بینسٹر گوھر علی خان کیس کی سماع دو اکٹوبر تک ملتا ہوئی سپریم کورٹ نے چودہ سپٹیمبر کو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ آپ ریزر سیٹو والی کیا چھوڑ آپ یہ جو موجودہ چالیس ایم این ایز ان کا نوٹیپیکیشن کر لے سپریم کورٹ آل لڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور انشاءاللہ ہمارے الیکشن کو ایکسپٹ کرے گا لاہور میں بھرپور جلسہ ہوگا پی ٹی آئی نے سب سے بہترین انٹرپارٹی الیکشن کرائے صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے کسی نے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن پر اعتراضات نہیں اٹھائے سپریم کورٹ مسئلہ حل کر چکی ہے امید ہے کہ الیکشن کمیشن مزید روڑے نہیں اٹکائے گا ہمارے انٹرپارٹی الیکشن منظور کر لے گا چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی درامیم کے خلاف کیس کی جلس سمات کے لیے درخواست دائر درخواست بوکلا کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کو بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کے سامنے رکھنے کی استعداد مجوزہ ترامیم بنیادی آئین کی خلاف ورزی ہیں درخواست میں مواقع جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیاں رعوف اسن کے ساتھ ورزی پیغامات سانیہ نو مائے کو سال مکمل ہونے پر جبران الیاس نے پروپیگنڈے کے لیے رعوف اسن کو ورزی پر ہدایات دیں رعوف اسن کے ساتھ جبران الیاس کے ورزی پیغامات نے پول کھول دیا غیر ملکی ایجنڈے پر جبران الیاس بیرون ملک سے پاکستان تحریک انصاف کا ریاست مخالف بیانیاں چلانے لگا دسمبر دوہزار تئیس سے مئے دوہزار چوپس تک تصاویر ویڈیوز اور پیغامات کے ذریعے مختلف بیانییں جبران علیاس نے رعوف حسن کو بھیجے جبران علیاس نے رعوف حسن کو نو مئے سے متعلقہ فتنہ پھیلانے والی ویڈیوز اور ہیشٹیکز بھیر سال کیے لگتا ہے ہماری نو مئے کی فالس فلیگ آپریشن کی مہم انتہائی محصر رہی جبران علیاس کا رعوف حسن کو پیغام وزیراعظم نے ای گورنرز کے فروغ کے لیے بہترین اقدامات کیے پاکستان نے آدمی سطح پر ای گورنرز کی ٹرینکنگ میں بہتر مقام حاصل کر لیا ای گورنرز سے ہم ہائے ای گورنرز کے درجے پر آ گئے ہیں ایس آئی ایف سی میں بہتر فیصلوں سے یہ کامیابی ممکن ہوئی وزیر مملکت آئی ٹی شہزا فاطمہ کی نیوز کانفرنس گورنرز سین کامرانٹ سوری نے زیتون اشرف آئی ٹی پاک کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ سو آرب ڈالرز کا خواب دیکھنا ہے جس کو مل کر کامیاب کریں گے بدقسمتی سے کچھ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے انہوں نے پاکستان کا جو بیانیاں پیش کیا ہے اس بیانیاں کو ہمارے آئی ٹی کے نوجوان توڑیں گے ایک جھوٹی خبر کو اچھا جانا ہے جس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا ہمارے لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے مسائل پیچھے چلے گئے ہمیں وزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر حوصلہ اور حمد ہو تو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں گیونر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھولے ہیں